بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائن کیمیسٹری کی بک ہے ہمارا چپٹر نمبر فائف ہے فیزیکل اسٹیٹس آف میٹر اور اس کا ٹیسٹ یور سیلف جو ہے پہلا پیج ہے پیج نمبر نائنٹی ایٹ اور اس میں تین سوال ہیں وائے گیسز ڈیفیوزز ریپیڈلی ایکسپلین سیکنڈ ہے وائے ڈینسٹی آف گیسز انکریزز آن کولنگ اور تھرڈ ہے ایکسپلین دہ فیوجن ڈیپینڈس آن مین فری پاتھ اچھا جو کوسٹن وان ہے وائے گیسز ڈیفیوزز ریپیڈلی ایکسپلین تو بھائی اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو گیسز ہوتی ہیں یہ اتنی جلدی کیوں پھیل جاتی ہیں ریپیڈلی کیوں پھیلتی ہیں تو گیسز کا آپ نے پہلے بھی پڑ چکے ہیں چونکہ گیسز کے جو مولیکیولز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں ان میں گیپ ہوتا ہے اور زیادہ لائٹ ہوتے ہیں ان میں کائنائٹک انیرزی جو ہے وہ بھی زیادہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے ایکسپلینڈ ہو جاتے ہیں پھیل جاتے ہیں جیسے اس میں آپ کی بک میں بھی ایکزیمپلز دی ہوئی ہیں کہ اگر آپ جو ہے پرفیوم جو ہے اس کا سپری کریں گے تو وہ کتنی جلدی جو ہے وہ سپریڈ ہو جائے گا گیسز ہیں ظاہر اس میں اور یہی چیز بتائی جاری ہے کہ چونکہ اس میں کائنائٹک انیرزی زیادہ ہوتی ہے اس کے مولیکیولز میں جو ہے گیپ ہوتا ہے پھیلنے کی کنڈیشن زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے اب بک میں چونکہ آپ کا آنسر تو موجود ہے لیکن دیکھیں ڈیفیوجن پیج نمبر نائنٹی فائب پہ دیکھیں دیکھیں ڈیفیوجن اس ڈیفیوجن اس ڈیفیوجن اس ڈیفیوجن اس مکسنگ مولیکیولز ایسا ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیفیوجن کیا ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ جو مکسنگ آف مولیکیولز ہے اور پھر موشن اور ٹکراؤ ہے کولیجن اپس میں مکسر کا gases are rapidly diffusible and depend upon the molecular mass of the gases gases جو ہیں بہت تیزی سے diffusible ہوتی ہیں اور اس کے لیے کون سے molecular masses ہیں gases کے وہ اس پہ بھی depend کرتی ہیں lighter gases diffuse rapidly then heavier gases جو lighter gases ہوتی ہیں ہلکی ہوتی ہیں وہ ظاہرہ اور تیزی سے پھیلتی ہیں وزنی کے مقابلے میں اب یہاں پر یہ چیزیں دیکھیں before diffusion کی تصویر بھی دیوئی ہے after diffusion بھی دیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ جو ہمارا سوال ہے اس سے متعلق جواب موجود نہیں ہے تو وہ اس کا جو answer ہے وہ میں نے لگ دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے high kinetic energy and greater intermolecular space دیکھیں وہی بات آگئی kinetic energy بھی زیادہ ہے اور intermolecular space بھی زیادہ ہے and randomness among the molecules causes the gases to diffuse rapidly یہ اس کا جو ہے ہمیں answer لکھنا ہوگا جو appropriate answer ہے book میں یہ موجود نہیں ہے اس لیے میں نے آپ کو یہ لکھ کر دے دیا ہے second is why density of gases increasing on cooling جو gases کی density ہے وہ کیوں بڑھ جاتی ہے جب gases کو cool کیا جاتا ہے یعنی جب gases cool ہوتی ہیں تو ان کی density کیوں بڑھ جاتی ہے تو دیکھیں اس میں اس چیز کو سمجھیں کہ جیسے ہی ظاہر ہے کسی چیز کو اب heating پہ ہوتی ہے کوئی بھی matter heat کیا جاتا ہے تو اس کے جو ہے اس میں increasing آ جاتا ہے اس کے جو molecules ہیں وہ بھی rapidly جو ہے وہ ادھر ادھر پھیلنے لگتے ہیں اور temperature بڑھ جاتا ہے لیکن جب جو چیز cool کی جاتی ہے gas کی بات کی جاری ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے molecules جو بہت تیزی میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ slow down ہو جاتے ہیں اور وہ جو ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تھے پھیل جاتے تھے وہ بھی ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے volume کم ہو جاتا ہے جب volume کم ہوتا ہے تو پھر density increase ہو جاتی ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا اس کا بھی answer جو آپ کے بک میں موجود نہیں تھا میں نے لکھ دیا ہے یہ دیکھ لیں gas density increases on cooling because of when molecules slow down and get slightly closer together occupying a smaller volume that result in an increase in density یہ اس کا جو ہے answer ہو گیا question نمبر تھرڑ ہے explain that effusion depends on free path یہ آپ کے بک میں دیا ہوا ہے page number 96 پر effusion ٹھیک ہے آپ effusion کو پورا بھی پڑھ لیں the effusion is packing up gas molecules through a tiny hole into a space with laser pressure lesser pressure effusion depend upon molecular masses of gases ٹھیک ہے effusion بھی جو masses ہوتے ہیں gases کے وہ اس پر depend کرتا ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا light gas پہ اور heavier gases پہ lighter gases diffuses rapidly then heavier gases جو light gases ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح جیسے diffusion میں ہے ہلکی gases جو ہیں وہ جلدی effیوز ہو جاتی ہیں بھاری gases کے مقابلے میں اچھا اس کا جو answer ہے وہ یہ line لکھیں گے نیچے for process of effusion the diameter of hole must be smaller جو hole ہوگا اس کے لیے اس کا diameter جو ہے وہ smaller ہونا چاہیے then the molecules mean free path ٹھیک ہے اب free path کیا نیچے دیکھیں side پہ do you know میں لکھا ہوا ہے mean free path is the average distance that a gas particle travel between successive collision with other gas particles mean free path یعنی وہ وہ جگہ ہے وہ space ہے وہ فاصلہ ہے جو ایک gas particles جو ہے وہ travel کرتا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ دوسرے gas particles کی طرف جب وہ آپ اس میں ٹکراتے ہیں تو اس کو ہم mean free path کہتے ہیں یہ آپ نے اس کو mean free path بھی یہ لکھنا ہوگا یہ آپ کے جو تین question ہیں page number 98 کے یہ complete ہو گئے اب ہے page number 103 پر 4 question پہلا ہے which variables are kept constant in boils law second when a gas is allowed to expand what will be the effect on its temperature third what is absolute zero اور 4 can you reduce temperature of a gas by increasing its volume تو جو پہلا سوال ہے which variables are kept constant in boils law تو ہم boils law پر آ جائیں گے page number 98 پر according to boils law ٹھیک ہے اوپر دیکھیں boils law کی heading اور یعنی definition دی ہوئی ہے second line سے according to boils law لکھ لیں آپ یہ boils law states that the volume of a given mass of a gas is inversely proportioned to its pressure at constant temperature constant کیا ہے temperature ہے جبکہ volume of a gas gas volume of a gas mass جو دیا ہوا gas اور وہ inversely proportional کس کے ساتھ ہوتا ہے pressure کے ساتھ جبکہ temperature میں کوئی change نہیں ہوگا constant ہوگا یہ آپ نے answer لکھنا ہے second ہے when a gas is allowed to expand what will be the effect on its temperature جب ظاہر ہے gas کو اجازت دی جائے کہ expand ہو تو پھر temperature پہ کیا اثر ہوگا تو یہ پہلے پڑھ چکے ہیں میں نے آپ کو بہت مطلب briefly سمجھایا تھا کہ جب gas volume بڑھتا ہے تو temperature بھی بڑھتا ہے تو یہاں پہ بھی یہی بات آرہی ہے جب gas کو allow کیا جا رہا ہے کہ وہ expand کرے تو expand کرے گی تو ظاہر ہے volume بڑھ رہی ہے اس کی تو جب volume increase ہو رہی ہے تو پھر temperature بھی increase ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے اس کے answer کو سمجھنے کے لیے page number 101 میں یہ چارلس لا ہے اس کی line number 4 ہے the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature if the pressure is kept constant یعنی آپ کو یہ پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ volume جو ہوتا ہے وہ directly proportional ہوتا ہے temperature کہ volume increase ہوگا temperature increase ہوگا volume decrease ہوگا temperature decrease ہوگا یہ پہلے بڑے explain میں اس کو پڑھ چکے ہیں لیکن چونکہ اس کا answer ہمیں دینا ہے تو آپ لکھیں گے as زائر ہے جب gas expand تو volume بڑھ رہا ہے and this has the effect of increasing the temperature تو وہ temperature بھی بڑھے گا appropriate answer ہمیں اس کا لکھنا تھا اس لیے میں نے یہ لکھے دی دیا آپ اس کو لکھیں گے لیکن سمجھ لیے آپ ضرور چارل سلاو پڑھ لیں اچھا جی next what is absolute zero zero کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے ہم پڑھ چکے ہیں temperature میں یہاں پہ page 101 پہ ہی right side پہ do you know absolute temperature scale یہاں سے نیچے سے لکھنا lord kelvin introduce absolute temperature scale or kelvin scale it starts from zero zero k which is equal to minus 273 senses it is the temperature at which an تک آپ نے آنسر لکھنا ہے اس کے بعد question number can you reduce temperature of a gas by increasing its volume دیکھیں یہاں پہ charles law opposite پوچھا جا رہا ہے کیا temperature کم کر کے gas volume increase کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ معلوم ہے proportional effect temperature of volume کا volume increase ہو تو temperature بھی increase ہوتا ہے لیکن اس کے لئے سمجھنا یہ ہوگا کہ pressure constant رکھا جاتا ہے اگر ہمیں temperature کو reduce کرنا ہے اور gas کی volume کو increase کرنا ہے تو پھر ہمیں temperature کو constant نہیں رکھنا ہوگا اس شرط کو ختم کرنا ہوگا جو چارل س لا کی definition میں دیا ہے کہ pressure is kept constant اگر یہ constant رہے گا تو پھر volume اور temperature کبھی بھی temperature reduce نہیں ہو سکتا volume increase نہیں ہو سکتا تو ہمیں اس شرط کو ختم کرنا پڑے گا pressure کو constant ختم کرنی پڑے گی answer کیا لکھیں گے yes you invented the refrigeration system آج کل جو refrigeration system آیا ہے وہ اس point پہ کام کر رہا ہے an increase in volume as the independent variable will most directly cause a decrease in pressure دیکھیں اگر ہم pressure کو constant نہیں رکھیں گے تو جب volume increase ہوگا تو pressure کیا ہوگا decrease ہو جائے جب pressure decrease ہوگا that decrease in pressure then causes a decrease in temperature یہ پڑھ چکے ہیں اس میں دیکھ لیجئے گا تو جب pressure decrease ہوگا تو automatic temperature بھی decrease ہوگا so gases cool as they expand اور پھر وہ ظاہر ہے gases جو ہیں وہ cool ہو کے expand ہوتی ہیں ریفیدریشن سسٹم اسی پہ کام کرتا ہے تو صرف ایک یہ چیز ہے جس پہ یہ آپ کا question apply کرتا ہے کہ ہم جو constancy pressure کی اس کو ختم کر دیں آئی آپ کو یہ دونوں جو ہے اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہوں گا اگر کوئی چیز مسنگ ہو سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جو اس کے ریمیننگ ہے وہ نیکس ویڈیو میں بنا دوں گا جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ